اسلام علیکم پاکستانی ایک بزرگ ہے جی پاکستانی ہے اچھا میں نے نا آپ ایک چیز کے لیے کر دوں میں آپ کو یہ ساتھ میں ابھی کچھ ایک پکچر میں سوری ویڈیو مدینہ شریف سے ہی دکھا رکھا ہوں میں شاید تھوڑی بڑی کر کے دکھاروں میں تو برحال جی یہ کیوں دکھاروں میں میں نے لائک کچھ ویڈیو مدینہ شریف میں بنائی اور ایک پاکستانی بزرگ مجھے بھی ملے ان کے ساتھ میں نے کب شب کی میرے اسی چینل کے اوپر ان کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے پرانی تقریباً آج سے تقریباً اگر آپ دو سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو ان کی ویڈیو مل جائے گی پاکستانی تھے ماشاءاللہ اچھا ان کی ویڈیو بھی دکھاتے ہو ان کے مطلق بھی بتاتا ہوں آپ کو میں اس پاکستانی کو جن کو میں ملا ان کے مطلق آپ کو شورت سا بتا دوں کہ وہ ماشاءاللہ زہر کی نماز ہم نے پڑھی یعنی جمعہ شریف تھا اور جمعہ پڑھا ہم نے ہم نے تو جمعہ کے دو چار چار سنتیں پڑھ لی بعد میں جمعہ کے دو فرض پڑھ لی ہے اور بعد میں دو سنتیں پڑھ لی تو یقین کیجئے وہ پاکستانی نے نا پوری روٹین وائی چار سنتیں پھر دو جمعہ کے فرض پھر چار سنتیں پھر دو سنتیں پھر دو نفل اور بزرگ تھے جس پھید داری تھی کھڑا سیدھا سیدھا کھڑا نہیں ہو جاتا تھا اچھا بات کیوں کر رہا تھا میں نے ان کی ویڈیو بنائی آن سے دکھ دو سال پہلے اسی چینل کے اوپر میں نے لگائی تھی تو ابھی یہ جو پاکستانی کل میں نے ان کی ویڈیو دیکھی یقین کی یہ ویڈیو دیکھتے ہی میں نے مجھے اتنے اچھے لگے نا کہ میں نے اسی ٹیم بولا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتا ہے نا وہ اپنی شکل سے پہچانے جاتے ہیں ان کی جو ویڈیو پاکستان میں نہیں ڈیو میں نہیں بنگلدش میں نہیں سعودی میں جتنی ویڈیو ہوئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ویڈیو کے حساب سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور سعودی دیوانے ہیں جی ان کے ماشاءاللہ چہرہ مبارک کے اوپر جو پگڑی بندی ہوئی ہے اس کے اور اوپر جو کپڑا لیا اور جو ڈریس ہے اچھ ایک چیز اور ہے میں نے ان کو میں نے بولا لگر پاکستانی رہے ہیں کیونکہ اڈریس سے کیونکہ آپ دیکھیں ان کے سلوار سلوار نیچے اوپر کمیز ہے کمیز تھوڑا لمبا ہے سلوار اوپر کر کے باندی ہوئی ہے اوپر پگڑی ہے جی سفیت داری ہے ماشاءاللہ ہاتھ میں لاتھی پگڑی ہوئی ہے بور رہے ہیں آپ تصویبی ہے ماشاءاللہ ہاتھ میں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا کو اوپر اور بھی ایک دو ویڈیو آئی ہیں لیکن یہ پاکستان نہیں ہے جی یہ گنفرم بتایا گیا اور ایک آخر ویڈیو ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو میں اس میں تو بقائد ایک سعودی یہ بتا رہا ہے جی کہ جو اصحاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو اصحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ انہو یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کی مشابہت کچھ اس ٹائپ کی تھی ان کی مشابہت یعنی کہ یہ ان کے چہرے کے اوپر یا جسم کے اوپر اضافی گوشت نہیں تھا ایسے ایسے ہوتا ہے نا پرانے بندے بزاری سے بات ہے کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں کتابوں کی روشنی میں ملتا ہے جی تو ایسے ہی ان کا خوریہ کچھ اس طرح کا بتایا جا رہا ہے برحال جی باقی ہے کہ میں نے تو جب یقین کی جیئے ان کی ویڈیو ویڈیو ہونے سے پہلے ایک کل یا دو دن پہلے میں نے ان کی جب ویڈیو دیکھی تھی تو اس ٹائم میں بھی دیکھتے ہوئے یہی میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اللہ کا نیک بندہ یہ چہرے سے ہی لگ رہا ہے برحال آپ حیوکس کم تلک کیا رہے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے